ساتھیوں سنو اللہ کا اللہ کے نبی کی حدیثیں سنے اور دماغ میں رکھیں یاد رکھو یہ لیلہ یہ مجنو یہ قصے یہ کہانیاں یہ جو آج کل وبا آئی ہے بزرگ فرماتے ہیں اللہ والوں نے کہا ہے کون بزرگ اسی لئے کتاب میں حدیث شریف میں آتا ہے کہاں ہے یہ حدیث یا ستہ میں ہے سنن میں ہے جوامے میں ہے مستدرکات میں ہے مرسلات میں ہے مصنفات میں ہے طبقہ اولہ میں ہے ثانیہ میں ہے رابیہ میں ہے کہاں ہیں حدیث بزرگ حدیث شریف میں آتا ہے اسی طرح دنیا گمراہ ہو گئی ہے اللہ والوں نے کہا ہے ابھی کون اللہ والا کوئی نام لکھو اس کا اور پھر یاد رکھو ایک طرف ساری کائنات ہو اور ایک طرف اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان ہو ساری دنیا ٹھکرائی جا سکتی ہے لیکن محمد مدری کا فرمان یاد دیکھو تم نے کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے اب حاج کرنے آئے ہو کس نے فرد کیا ہے حاج کا دریقہ کس نے سکھ لیا ہے اور جب تم نبی کے حکم کے خلاف احرام میں غلط جوتا نہیں پہن سکتے اندر ریال نہیں پہن سکتے تو تم محمد کے فرمان کے خلاف دین میں اور کیسے بیدہ دے ایجاد کر سکتے ہو حکم ہے تین جگروں میں کندہ نکال وہ چار میں نہیں نکال سکتے حالانکہ کندہ نکال جا ہے میرا کندہ ہے کیا ہوگی اگر میں سارے طلابیں نکال میں نانا سنت یہ ہے میں نے مدین تین جگروں میں نکالا ہے بل یہی سنت ہے اس لیے غور سے حدیث سنے فرمائے رجل دعتہ امرات ذات حسد و جمال فقال انی اخاف اللہ آپ نے فرمائے ایک مرد ہے جوان ہے طاقتور ہے خوبصورت ہے اس کو ایک عورت نے دعوت دی ہے اور وہ عورت بھی کوئی گری پڑی نہیں ذات حسد ان خندانی عورت ہے ذات جمال ان کوئی بدصورت بھی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی بدشکل بھی نہیں بلکہ جمال والی عورت ہے نصب والی عورت ہے اس نے خود اس کو زنا کے لیے دعوت دی ہے لیکن مرد کہتا انی اخاف اللہ بی بی میں اللہ سے درتا ہوں میں گناہ نہیں کر سکتا اسی لیے وہ رمائے نے لکھا ہے یاد رکھیں کہ زنا کے مسئلے میں ابتدا جو ہے وہ عورت سے ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے بات مجبور بھی ہے مظلوم بھی ہے ان سے ظلم کیا جاتا ہے لیکن اکثر اس لیے قرآن نے دیکھو جہاں چور کی سزا ہے وہاں کیا فرق ہے چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت ان کا ہاتھ کٹا جائے گا مرد کو اللہ نے مکتم ذکر کیا ہے عورت کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے لیکن جب زنا کا مسئلہ آیا تو اللہ فرقی ہے الزانیت والزانی کہ زانیہ عورت اور زانی مرد اگر کمارے ہیں تو سو کوڑے نگائے جائیں گے شادی شدا ہے تو رجم ہوگا چور میں مرد مقدم زنا میں عورت مقدم حکمت کیا ہے کہ عام طور پر چوری بہادری کا نام ہے قوت کا نام ہے طاقت کا نام ہے وہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھی کوئی عورت بھی چور ہوتی ہے لیکن زنا کے اندر اکثر سبب جو ہے وہ عورت ہے کہ میک اپ ہے سنگار ہے اریانی ہے بدن پر ایسا لباس پینا ہے کہ ایک ایک آزا جو ہے وہ شائری کر رہا ہے اگر پانی پر جائے تو سارا بدن نظر آ رہا ہے چیرہ کھلا ہوا ہے بار کھلے ہوئے ہیں میک اپ کیا ہوا ہے جہاں جہاں سے گزر رہی ہے وہی تو دعوت دے رہی ہے گناہوں کی اب دیکھیں کہ وہ دعوت دے یعنی خود عورت دعوت دے ایک دنہ مرد پیشے لگ گیا نہیں عورت خود بلا رہی ہے تاریخ میں واقع آتا ہے کہ ایک بندہ تھا بنو اسرائیل کے زمانے کا یہ واقعہ ہے وہ ٹوکریہ ٹوپیاں شوپیاں منازہ تھا ٹوکریہ منازہ تھا بیچا کرتا تھا ایک بادشاہ کی ایسی بیوی تھی وہ بڑی اللہ ماف کرے بڑی مستی والی اور بڑے حسن والی اور بڑی طاقت والی اور بڑے نعوذ باللہ غلط خیالات رکھنے والی عورت تھی اس نے باندیاں چھوڑی ہوئی تھی کہ کہیں کوئی خوبصورت ہے نوجوان ندر آئے تو لے آؤ ایک باندی نے دیکھا کہ ایسا خوبصورت بندہ اس نے کہا میں نے تو آج تاک ایسا آدمی نہیں دیکھا دوڑی ملکہ کو جا کے بتایا اس نے کہا لے آؤ بھر کیوں نہیں دیا اور آئے اس نے کہا بازنو تم یہ بیچ دے انہوں نے کہا انہوں نے کہا ملکہ لینا چاہتی آجاو یہ ساری ایک دفعہ لے لے گی کہاں تم گلی گلی پھیلو گے بیچو گے ایک ایک کر کے وہ بیچارہ چلا کیا ملکہ محل کی چھت کے اوپر بیٹھی ہے محفل صحیح ہوئی ہے اور جناب بڑے انتظامات ہیں اور یہ آنکھیں مند کر کے بیچارہ کھڑا ہے اور انہوں نے کہا آنکھیں کھولو اوپر دیکھو تم انتے اور انہوں نے کہا نہیں میں انتظامات نہیں ہوں لیکن غیر محرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں تم جب تواف کرتے ہو تمہاری آنکھیں بھی نیچے ہوتیں سفا ملوہ دوڑے آنکھیں نیچے ہیں مگار میں حاجی ہے کمرہ لے گے بیٹھے ایک ہی کمرے میں غیر محرم بھی ہے مرد بھی ہے عورت بھی ہے کٹھے کھانے کھا رہے ہیں کٹھے کوک پی رہے ہیں گپ شپ ہو رہے ہیں یہ کونسا حاج ہے سارے حرم نے عبادت کر کے رات کو غیر محرم آورت کے ساتھ گپل مارنے سے ساری عبادت ختم وہ بھی جب کھڑے ہیں ملکہ ہنس رہی ہے عجیب آدمی ہیں خود دو آدمی ہیں دیکھتے ہیں بھی نہیں وہ پاکر ہیں مولوی اور کیا ہے مولوی پاکر ہیں نا ان کے دلدی کو اور نے کہا آنکھیں کھولو اوپر سار کرو اور نے کہا بی بی آپ نے کچھ لینا ہے لینا مجھے حکم نہیں ہے میں اوپر آنکھیں نہیں کر سکتا میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا ملکہ نے کہا اچھا ایسا کرو تم میری نوکری اختیار کر لو یہ کیا تم ٹوکریاں بیچ رہے ہو تم تو پڑے انسم ہو خوبصورت ہو جوان ہو تمہاری جوانی بیت لاکھوں عورتیں مردی ہوں گی تم یہ کیا نوکری کرے میرے نوکر بن جو ہر چیز تمہیں ملے گی اور نے کہا پھر نہیں پھر میں ٹوکریاں بیچ کے گزارہ کر رہا ہوں مجھے آپ کی نوکری نہیں چاہیے ملکہ نے باندھیوں کو حکم دیا کہ تم چلی جاؤ اور ایک خاص مضبوط باندھی دی انہیں کہا اس کو سیدھا کرو اور نے کہا بات سنو تم کسی حال میں آج میری خواہش پوری کیے بغیر محل سے نہیں جا سکتے ہو اور نے کہا اچھا بات سنو میں تمہاری خواہش پوری کروں گا لیکن تم بھی ایک میری خواہش پوری کرو اور نے کہا میں ہر خواہش پوری کروں گی اور نے کہا سنے مجھے وضو کر کے دو رکات نبات پڑھنے دوں میں توبہ تو کرلوں اللہ کو تو منا لوں بعد میں تیری بات بھی ماننوں گا اندر گیا اندر جا کے اپنی گندگی جو تھی سارے بدن پہ مل کے باہر نکل آئے ام مل کا نے دیکھا بدبو ہے اور نے کہا یہ کون ہے تو پا کرے کس کو پکڑ کر نکال دے اس کو مار سے بدبخت دھکے دے دے کے نکال لیا ایک اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ جب اس کی قبر سے گزرا تو خوشبوئیں آ رہی تھی میں نے لوگوں سے پوچھا واقع کیا کیا ہے انہیں کہا اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بدن پہ گندگی مل دی تھی اللہ نے اس کی ہر چیز کے خشبو پیدا کھ اسی لیے فرمایا کہ آؤ نے دعوت دے رہی ہے لیکن لوگوں کہتے ہیں نہیں میں اپنے اللہ سے اسی لیے قرآن میں دیکھ لے امراد العذیر ہے سارے محل کے درواز بند ہے اس نے جال پھیلایا ہے حضرت یوسف خرید کرتا غلام ہے یعنی غلام ہے خریدہ ہوا ہے جو چاہے مالک کرے اعتمام کیا کہ جو جو یوسف علیہ السلام داخل ہوتے جائیں دروازے بند کر دو پھر اندر آئیں اور بند کر دو اندر آئیں اور بندیاں بند کر دی گئیں سارا اعتمام کر دانا ہے اور وہ تو اس وقت کی اس زمانے میں عمراد العزیز ہے یعنی وزیر خزانہ کی بیوی ہے یہ جو لوگ انہیں ذلیخہ نام بنا رکھا ہیں یہ مولویوں کا گھڑا ہوا نام ہے نا قرآن میں ہے نا حدیث میں انہیں کتابیں لکھ مال یعنی یوسف ذلیخ خاطت رشتے دار تھی لگی قرآن کے جالت امراد العزیز الانحس الحق اللہ نے یاد دکھو قرآن میں نام نہیں لیا کہ زلیخ ہے یا رائیل ہے اللہ نے فرمائے عزیز کی بیوی عمراد العزیز اب سب دروازے بند ہیں اب یوسف علی السلام جب آئے ہیں تو بیوی کہنے لگی ہائی تلق آج یوسف تم میرے دام سے پچ کے نہیں نکل سکتے میں ہر بانی کرو آج میری خواہش پوری کر دو اس وقت بھی یوسف کی دبان سے کیا نکلا قاد مہاد اللہ انہو ربی احسان مسوائی انہو لا یفل الظالمون کہا بھی بھی کیا کہتی ہو اللہ کی پناہ اور کہہ کہ حضرت یوسف دوڑ پڑے دروازے بند ہیں قرآن پہلے کہ چکے غلق تل رواب اللہ لیکن اللہ نے فرمایا یوسف تم مجھ سے در گئے ہو میری میرے نام کے خوف سے بھاگ رہے ہو تو یہ دروازے کھولنا میرے لیے کیا مشکل ہے حضرت یوسف دروازے ہاتھ لگاتے گئے دروازے کھلتے گئے عمرات غزی دوڑ رہی ہے دامن پکڑ رہی ہے لیکن یوسف علیہ سلام بھاگ رہے تو حضرت نے فرمایا یہ بندہ جس کو عورت دعوت دے حسب والی جمار والی لیکن وہ کہ انی خواف اللہ میں اللہ سے درتا ہوں وہ بھی قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اللہ ہم آزل لنا تاز ذل لن سیوم لا ذل اللہ ذل لگا ولا باقی اللہ وجہ کا اللہ ہم اسکنا من حوض نبی کا شربت ان حنیت مریت اللہ نظم بعد آبدا آپ کے سوال جواب بھی ہوتے ہیں بھائی اگر کوئی آدمی حالت احرام میں کپڑے سے ناگ صاف کر لے احرام کی چادر سے مو صاف کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے بندے احرام میں اللہ نے صدا دی احرام ہے کپڑا مو صاف کر دیا وضو کر کے ہاتھ صاف کچھ نہیں ہوتا ہاتھ دھوے صاف کر لے کچھ بھی نہیں ہوتا جو حرام ہے اس سے بچوں احرام میں خوشبو لگانا حرام ہے غیر محرم کو دیکھ نہ حرام ہے تم کپڑے سے بچی رہے وہ عورت سے بچی نہیں رہے حج کرنے کا کیا فیضہ ہے کپڑے کا بڑا خیال ہے یہ کپڑا موں کو لگ گیا غیر عورت کے ساتھ بس میں ایک سیٹ میں بیٹھ ہو یہ گمز حج جدا ہو رہا ہے داڑی مڑا کے احرام حج باندے گا اس کا کوئی فکر نہیں محمد مدنی کی سند مڑا کے تارہ شیو کر کے حضرت حج کو نکلے گے یہ خیال ہے جی کپڑا موں پہ آ گیا کیا ہو گا ہو جناب کوش نہیں ہو گا اگر ایک آدمی نے منا میں ابھی قربانی نہیں کی ہے تواف دیارت آ کے پہلے کر لے کوئی منع نہیں ہے لیکن یہ بے وقو بھی نہ کر نا حرام سے کنکریا مار کے قربانی کر کے بعد بھی آنا نہ گاری بھی نہیں گھل جاؤ گے ادھر کے رہو گے اگر ایک سینگ پیدائش چھوٹا ہے ایک بڑا ہے جانور کا وہ جائب ہے وہ تو قدرتی ہے ٹوٹے ہوا در نہیں ہے نا عمرہ تو کیا ہے صفہ مروانی دوڑا ایک بگری دم پڑ گئی آپ جب مدینہ منورہ سے واپس آئیں گے اگر وہ چھے دل حجہ ہے تو پھر اس وقت عمرہ کرنے کا موقع ہی نہیں آپ حج کا احرام بند کے آجائیں سیدھے میں نہ چل جائیں حج تمت تو ہوگا جو کہ عمرہ آپ نے کر لیا ہے مگنی بھی بعد میں ہوتی ہے معاملات تو پہلے تیہے ہو چکے ہوتے ہیں اب تمہیں بات چیت کے مدلے کا کیا پوچھنا ہے ہمیں بھی کیوں بے وقوع بنا دے مگنی کہاں ہوتی ہے جب تک تم پہلے ٹاک شاک نہ کر لو ٹاک تو بعد ہوئی شاک معنی صدمہ پہنچانا شاک لگ گیا نا اثر کے وضو سے اگر میں اشاہ دین آباد پڑھوں چاہ صبح جب تک وضو صالم ہے صالم ہے میں ایک ایسی نہ کہنے کہوں مجھے ایک فلم کمپنی میں کنٹریکٹ ملا ہے تم ایسی نہ کہنا ہے کہ فلم چلانی ہے اگر ایسی نہ کہنا ہے کوئی حرج نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ قریب جاؤ گے تو جہنم میں کی نوکری تو جائد ہے اپنے کام کے پیسے لینے ہے اگر آدمی صاحب حیثیت ہے پہلے اپنا حج کرے پھر ماں باب کا کرے سب سے زیادہ تواف کریں اللہ سے قریب وہ ہے جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے اگر حیث والی عورت ہے اللہ کا ذکر کرے درود پڑے کوئی حرج نہیں قرآن کی بعض آیات ٹوکے ٹوکڑے پڑھ سکتی ہے زیادہ نہیں بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے لیکن ہاتھ نہ لگائے مدینہ پاگ میں اگر عورت کو حیث آگیا وہ بہر کھڑی ہو کے سرات السلام پڑھ لے اندر نہ جائے دورہ کا طواب جہاں موقع ملے وہاں پڑھ لیں اگر عورت کو حج کے دنوں میں حیث آ جائے اس کا بہتر علاج یہ ہے کہ لیڈی ڈانٹر کے مشورے سے وقت سے پہلے گولیاں کھانی شروع کر دیتا کہ حیث آئی نہیں اگر حیث آ جائے جب تک طواف زیارت نہ کرے نہ حج ہوگا نہ اپنے خامد بے حلال ہوگی پھر اس کو سیڈ کینسل کرنے بیٹھی رہے اللہ والو کی مدار پہ جانا چاہیے ہاں اگر آپ اس شہر میں ہیں مثلا جمیر میں ہیں مثلا دینی میں ہیں مثلا آگرہ میں ہیں کسی ملک میں ہیں وہاں جو اللہ والے ہیں کبر ستان بلکل جائیں کوئی منع نہیں کسی قبر کے لیے سفر کر کے جانا منع ہے کہ یہاں سے نیت کرو جی میں اجمیر شریف جا رہا ہوں میں شہباز کر یہ منع اور جب قبر پہ جائیں قبر والے کے لیے دعا کریں نہ کہ قبر والے ہاں جی اللہ مغفر آگے پہ لوگ کوئی جنو نہیں خیر ہے نہ یعنی جب میت سامنے رکھی ہے اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں جب تین میٹر نیچے چلا گیا اب ہماری مدد کر رہا ہے اچھی بات ہے اللہ نے اکل بھی دیا ہے اب حُسہ بھرا ہوا ہے حرم کے باہر جو جوتے پڑے ہوتے ہیں لوگ کو ہم اٹھا دیں اگر ہمارا جوتہ گم ہو جائے اچھا بیوی گم ہو جائے پھر کیا کرو یعنی بری جیت حرام ہے چھوٹی حلال ہے اور جوتہ بھی حرام ہے ہر جیت حرام ہے کسی کا نہ اٹھا اپنے جوتے کو کپڑے میں باندھ کے ساتھ رکھو ہمارے ملک میں جو گیاری شریف ہے بلکل بیدات ہے اس کے چاور کھانے بھی بیدات ہے اور دود بھی بیدات ہے جو جیت اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف منصوب ہو جائے وہ حرام ہم مدینے سے آئیں گے نہ کریں عمرہ حج کا احرام باندھ کے آجائیں اگر کوئی آدمی اثر کے بعد مسجد عائشہ جا کے احرام باندھے وہ نواز نہ پڑے ویسے نیت کر کے آجائے عمرے کرنے کے بعد جب حلق کرا لیں پھر بھی دو رکھ پڑھ نہیں کوئی نہیں پڑھ نہیں اگر سارے سر سے تھوڑے تھوڑے کٹ آئے ہیں تو پھر تو گزارہ ہو جائے گا دو تین بال کٹوائے ہیں تو دم پڑ گئی اگر کوئی آدمی صفہ مروہ میں ساتھ کے بجائے غلطی سے آج چکر رکھ گئے کوئی جرمانہ نہیں آئندہ خیال رکھو نا گنا کرو نا کیونکہ صفہ یہاں دوڑے خیال تو دوسری جگہ ہوتا ہے بھیر کی وجہ سے ساتھ لگا پھر ساتھ اور لگا لگا بھیر میں بیادہ لگا جاتے کم لگا جاتے بار آل وہ ساتھ ہی دوری اولد باہر میدان میں بیٹھے اندر دروازے کے نہ آئے حجیں بدل کر رہے ہیں اپنے خرچ سے تمتو ہے تو قربانی ایک دے دی ہوگی دو نہیں جس کے لیے کر رہے حج اس ہی کے لیے سب کچھ ہے اب جو آپ والدہ کا حج بدل کر رہے ہیں اگر افراد ہے تو بکری ہے ہی نہیں اگر تمتو ہے تو بکری دیں گے وہ بھی والدہ کی نیس ہے حرم شریف میں نوازی کے آگے نہ گزریں عورت مردوں کے آگے نواز نہ پڑھیں سمجھایا کریں وہ اپنی نواز بھی برباد کرتی ہیں لوگوں کی برباد کرتی ہے ہر بندے کا فرض ہے عورت کو سمجھائے کہ پیچھے نواز پڑھیں اور اگر مجبوراً گزرنا پڑھیں سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں طواب شروع کرتے ہوئے میں نیت کرنی بھول گیا تو ادھر کیا کرنے کہتے اور بے وقوب نیت تھی تو کہتے زبان سے کہنا تو کوئی ضروری نہیں اللہ اکبر کہے کہ ہاتھ چھوڑنا بھول گیا کوئی بات نہیں جواب کے چکروں میں مجھے مغالطہ ہو جاتا گنتے جاؤ جنادے کے آگے کرمہ پڑھتے ہیں بلکل منع ہے نام اسطلام تب ہے جب عمرہ کرنا ہو دو رکاض پڑھ کے اسطلام کر کے پھر زفا مروا دورنے جائیں جب اقامت ہوتی ہے حنا بلاغ نلدی جب محضر کہ حی علی السلام حی علی السلام تو آپ کھڑے ہو جائیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب کہا جائے قد قام السلام اس وقت کھڑے ہوں کوئی بات نہیں جب بھی کھڑے ہو جائیں نواز پڑھا کرو بس امام 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 کھڑے 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 شار کھڑے یہ راستے راستے میں احرام کھول کھڑے کھڑے پہن لیے عمرہ بھیک ادا کرے ایک بگری دم بھی ادا کرے یہ بچوں کا کھیل نہیں جب چاہ چاہ اگر کوئی آدمی آیا ہے دوست دن مدینہ مکہ میں نہیں بنتے پھر مدینہ میں بھی نہیں بنتے واپسی پہ مسافر ہے کسر پہ عمرے کے بعد سر پہ خوشبو واری شمپو لگائیں نہ لگائیں جب طائر سے آدھا ہے آدمی سفر سے پہلی دفعہ جو کعبے پہ نظر بڑے دعا مانگے تو اللہ قبول فرمائیں جب بھی عمرے کے لیے آئے حج کے لیے آئے اگر حلق کیا ہوا ہے پھر بھی اس طرح پھر پھر آئیں اگر اپنا حج کر لیا والدہ کا حج بدل بلکل کریں اگر حجر اصور پہ کھڑے ہو گئے اس کی طرف رخ کر کہ بسم اللہ اللہ اکبر ورللہ الحمد یہ بھی جائد ہے اگر چلتے ہوئے رک جائیں بسم اللہ اللہ اکبر یہ بھی جائد ہے حالت احرام میں اگر سطر کھل گیا اللہ ماف کرے بس اگر کسی نے عمرے میں طواب بغیر بزو کیا ہے فوراً طواب دہراؤ ورنہ دم بھی دینی ہوگی اور عمرہ بھی برباد ہو جائے گا اگر عورت محرم کے ساتھ آئی ہے تو نبال کے لیے یہ طواب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت رسی باندھ کے رکھو سفر ناجائد ہے اگر کسی آدمی کا حالت احرام میں گر گیا چوڑ لگ گئی خون نکلا کوئی درمان اللہ سے دعا مانگو اکل اللہ نصیب یعنی چوڑ حاجی کو لگے خون بھی اس کا نکلے اللہ بھی اسی پہ جرمان نہ کرے اچھی بات ہے میری بیماری ہیں اس کی لا علاج اللہ کے آگے کوئی لا علاج نہیں اللہ ہر بیمار کو شفا تا فرما اس بندے کی بیٹی کو بھی شفا تا فرما آپ زمزم پیئیں زمزم ڈالیں یقین کے ساتھ سب بیماری اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گی حضور کے زمانے میں نکاح تحریری ہوتے تھے اس زمانے میں لوگوں کو اعتبار تھا کوئی جوڑ بولتا ہی نہیں تاری ہدا دبانی کلامی کافی تھا آج تو تحریری بھی پکا نہیں ہوتا باقی ولیمہ جو ہے وہ میاں بیوی کے ملنے کے بعد کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ ابھی بیوی گھر آئی نہیں ولیمہ پہلے کھا لیا یہ تو نجائز ہے عام شادی پر لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھانا نجائز ہی والوں کی طرف سے کھانا کھانا نجائز موسیقی